اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اَلَىٰ لِلَّهِ دِينُ الخَالِص دین خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے یعنی جو بھی عمل کیا جائے گا اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہے کوئی بھی عمل اگر اللہ کی رضا کیلئے نہیں کیا جائے گا چاہے وہ کتنا بڑا عمل بھی ہو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار بہت ساری جگہوں کے اوپر اخلاص کا تذکرہ کیا اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخرت کی بہتری کے لیے کیا جائے اس عمل میں مقصد یہ نہیں ہو کہ کوئی شخص میری دیکھ کے تعریف کرے گا اس عمل کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ لوگوں کو ہم نے ظاہری طور پر خوش کر دینا ہے اس عمل کا مقصد دنیا کے کوئی چیز حاصل کرنا نہیں ہو بلکہ عمل کا مقصد صرف اور صرف آخرت کو بہتر بنانا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ایک حدیث میں عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے انسان نے جس نیت سے جو عمل کیا ہوگا آخرت میں اس کی نیت کے اعتبار سے اس عمل کے اجر جو ہے اس کو دیا جائے گا اگر نیت اللہ کی رضا تھی تو انشاءاللہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نجات کا ذریعہ بنے گا لیکن اگر نیت اللہ کی رضا نہیں تھی صرف دنیا حاصل کرنے تھی تو دنیا میں تو شاید تھوڑی دیر کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے لیکن آخرت میں ایسے عمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور انسان کے لیے کوئی عجر نہیں ہے ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتا ہو کتنا بڑا عمل ہے دین کا اللہ کے رستے میں اپنی جان دے دینا بہت بڑا عمل ہے اس کے بارے پوچھے وہ کرتا ہو لیکن اس کے پیچھے اس کا مقصد یہ ہو کہ عجر بھی ملے اور شہرت بھی ملے صرف شہرت نہیں بلکہ عجر بھی ملے اللہ کے ہاں اور شہرت بھی ملے تو کیا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا اللہ اس پر کوئی عجر نہیں دے گا اس نے تین دفعہ یہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینے دفعہ یہ ریپلائے کیا کہ اس چیز کا اس کو کوئی عجر نہیں ملے گا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں صرف اور صرف وہی عمل قبول ہوگا جو خالصتاً اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہو اتنا بڑا عمل لیکن یہ خالص اللہ کی خاطر نہیں ہوا تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے ایک اور حدیث کا مفہوم ہے آپ کو بتاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا حدف آخرت ہو یعنی اس کا ٹارگیٹ جو ہے وہ آخرت کی بہتری ہو اور اپنی آخرت کو فوکس کر کے زندگی گزارتا ہو اور وہ ہر وقت اسی فکر میں لگاوا ہے کہ کس طریقے سے میری آخرت بہتر ہو جائے گی تو آپ سے اس نے فرمایا کہ جس کا حدف آخرت ہو ایسے شخص کو اللہ سبحانہ وتعالی غنی بنا دیتا ہے اس کا دل غنی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی اس کے اوپر سے فقر ہٹا دیتا ہے اور اللہ تعالی اس کو جو ہے وہ اپنی آشنائی نصیب فرماتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ایسے شخص کا شرازہ اکٹھا کر دیتا ہے مطلب قریب کر دیتا ہے مطلب کہ اس کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی سمیٹ دیتا ہے اور دنیا کے سارے معاملات میں اس کے لیے آسانی کرتا ہے تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ اپنی آخرت کے لیے کام کر سکے اور پھر فرمایا کہ ایسے شخص کے پاس دنیا زلیل ہو کر ناک رگڑتی ہوئی آتی کہ جو آخرت کو مقصد بناتا ہے اللہ تعالی اس کے دنیا کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے اور آخرت اور جو دنیا ہے اس کے سامنے زلیل ہو کے آتی ہے اور اس کو دنیا اللہ تعالی ویسی دے دیتا ہے لیکن جو شخص دنیا کو حدف بناتا ہے کہ مقصد دنیا یہ حاصل کرنی ہے میری دنیا ہی بہتر ہو جائے دنیا کی زندگی کیسے بہتر ہوگی ہر وقت اسی فکر میں ہے تو آپ ساتھ نے کہا فرمایا کہ ایسے شخص کے اوپر اللہ تعالی فقر مسلط کر دیتا ہے اور ایسے شخص کو اس کا جو شرازہ ہے وہ بکھیر دیتا ہے اور ایسے شخص کے اوپر محتاجی مسلط کر دی جاتی ہے اور اس کا جب شرازہ بکھیر دیتا ہے تو وہ مستقل اسی بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے کہ کس طریقے سے میں اپنی دنیا کو بہتر کروں کبھی ایک طرف بھاگتا ہے کبھی دوسرے طرف بھاگتا ہے اور اس کی زندگی ایسے ہوتی ہے کہ بس میری زندگی میں صرف دنیا کی چیزیں میں بھاگ دوڑ میں اللہ تعالی مصروف کر دیتا ہے اور ساتھ فرمایا دنیا اس کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے مقدر کی ہوتی ہے تو مقصد کیا ہے کہ آخرت کو جب مقصد بنا کے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دنیا کو بھی آسان کر دے گا اور دنیا ویسے بھی اتنی ہی ملنی ہے جتنی اللہ نے مقدر میں رکھی ہے زیادہ بھاگ دوڑ کرنے سے اللہ تعالی کے کامیہ زیادہ نہیں کرے گا ملے گی اتنی جتنی اللہ نے لکھ دی ہے اس سے کیا ہے کہ آخرت کو مقصد بنا کے چلنا اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی کو گزارنا اور ہمارے پر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا احسان کیا وہ احسان کیا ہے کہ اس بات پر آنے سے پہلے میں آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں آپ سوچیے کہ ایک شخص مزدور ہے جو مزدوری کرتا ہے ڈیلی ویجز کے اوپر ہم کہتے ہیں یا عام روٹین میں سمجھے پر دیاری پر کام کرنے والا وہ کیا کرتا ہے اس کی مثال کے طور پر ایک دن کام کرتا ہے اور اس کو ہزار روپے دن کا مل جاتا ہے اب آپ سوچی ایک دن صبح اٹھا اس نے کہا کہ میں نے آج مزدوری کرنی ہے اس نے ارادہ کیا نیت کی اور اس کے بعد مصروف ہو گیا اور جا نہیں سکا لیکن بیٹھا ہویا اور پورا دن گزر گیا تو پورا دن گزر گیا تو اس کو کوئی ہزار روپے ملے گا اس کو نہیں ملے گا کیونکہ کام کرے گا تو ہزار روپے ملے گا لیکن آپ سوچیے کہ اچانک شام کو بیٹھا ہوئے اور اس کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور ایک شخص آتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے اس کو کہتا ہے یہ آپ کا ہزار روپے وہ کہے کہ یہ کس چیز کا اس نے کہا جی آپ نے جو آج مزدوری کا ارادہ کیا تھا نہیں اس کا ہزار روپے کبھی دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا صرف ارادے پہ کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیا احسان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس نیکی کو پورا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے نام آمال میں ایک نیکی مکمل لکھ دیتا اور اگر جب وہ نیکی کر دیتا ہے اگر وہ نیکی کر دیتا ہے تو اس کا عجر اللہ تعالیٰ دس گناہ سے لے کے سات سو گناہ تک لکھتا ہے بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ اب اس کی مثال کیا ہے آپ نے سو روپے صدقہ کیا صدقہ کتنا کیا سو روپے لیکن اخلاص اتنا زیادہ تھا صرف اس وجہ سے کیا کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے ہاں وہ اخلاص اتنا زیادہ تھا کہ وہ صدقہ جائے وہ سات سو گناہ تک چلا گیا تو سات سو گناہ کیا مطلب ہے کہ سو روپے صدقہ آپ نے کیا لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ ستر ہزار روپے لکھا جائے گا کیا سو روپے لیکن اخلاص اتنا تھا اگر سات سو گناہ تک پہنچ گیا تو ستہ رہزار روپیہ لکھا جائے گا اور ہے ان ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ لکھا جائے لیکن آپ نے اگر ستہ رہزار روپیہ اللہ کے رستے میں خرج کیا لیکن نیت یہ تھی کہ لوگوں کو دکھاوا کرنا تو اللہ کے ہاں اس کی ویلیو سو روپیہ بھی نہیں ہوگی تو کیا پتہ لگا کہ عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل چیز جو میٹر کرتی ہے اس عمل کے پیچھے نیت کیا تھی تو اس لیے نیت ایک ایسا سبق ہے اخلاق ایک ایسا اخلاص ایسا سبق ہے اسلام کا جو بڑا مشکل ہے کیونکہ عمل کرنا آسان ہے لیکن اخلاص کے ساتھ عمل کرنا بڑا مشکل ہے اس لیے اخلاص کے بارے میں بار بار تذکرہ کرنا اور اس کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے اسی طریقے سے آپ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی جو مدد کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس امت کی جو نصرت کرتا ہے وہ کس ویسے کرتا ہے کہ تمہارے درمیان جو ضعفہ ہیں جو ضعیف لوگ ہیں مسکین کمزور لوگ ہیں ان لوگوں کی نمازوں سے ان کی دعا سے اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اس امت کی نصرت کی جاتی ہے تین عامال مسکین غریب مسکین لوگوں کے تین عامال دعا نماز اور اخلاص اخلاص کی طاقت آپ سوچئے کہ اخلاص سے کی جانے وہ عمل کی ویسے اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اس امت کی مدد ہی اس کام پر کیا ہے تو اخلاص سے کام ہوتا ہے تو اخلاص کی بڑی ویلیو ہے اور بڑا وزن ہے اگر اخلاص صلی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے ہمارے عامال میں تو آخرت میں ہمارے تھوڑے سے عامال بھی انشاءاللہ ہمارے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور بہت سارے جو آپ صحابہ کو دیکھ لیجئے اور جتنے بھی صلف صالحین گزرے ان لوگوں کا فوکس اسی چیز پر ہوتا تھا کہ کس طریقے سے اپنے اخلاص کو ٹھیک کیا جائے عامل بھی کرنا ہے لیکن اخلاص کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور اکثر عامال وہ ایسے کیا کرتے تھے کہ کسی کو پتا بھی نہ لگے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ بہت بڑے محدث اور فقی گزرے ہیں تو ان کا ایک کوال ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے عامال تمہیں ایسے لگیں گے دیکھنے میں جو ظاہری طور پر بہت بڑے ہیں لیکن ان کے پیچھے نیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور بہت سارے ایسے عامال تم دیکھو گے جو ظاہری طور پر تمہیں لے گا کہ بہت چھوٹا سا عامل ہے لیکن نیت ٹھیک ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا عامل لکھا جائے گا اور خود کیا کرتے تھے ایک دفعہ ان کا معمول کیا تھا کہ حج کے لیے اکثر جایا کرتے تھے بہت فریقونٹ ہی حج پہ جایا کرتے تھے اور لوگوں کو لے کے جایا کرتے تھے اور جب بھی حج پہ جایا کرتے تھے تو مختلف جگہوں پہ رکھتے جاتے تھے راستے میں اور وہاں پر درس و تدریس کا سلسلہ لوگوں کو حدیث پڑھانا تو ہر دفعہ جب جاتے تھے تو ایک علاقے میں رکھتے تھے وہاں پر ان کے پاس ایک نوجوان ان کی خدمت کیا کرتا تھا آ کے ان کا درس سنا کرتا تھا تو کئی سال یہ سلسلہ جائے رہا تو اس نوجوان کے ساتھ ایک تعلق بن گیا ان کا وہ ان کا استاد کے طور پر بھی ہو گئے تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ سب سفر کے لئے نکلے تو جب اس علاقے میں پہنچے تو دیکھا وہ نوجوان نہیں ملا تو جلدی میں تھے تو خیر وہ آگے چلے گے حج سے واپس آئے پھر اس علاقے میں جب رکے تو رات کا وقت تھا تو آ کے پوچھا لوگوں سے کہ وہ ایک فلان نوجوان نے در اکثر آیا کرتا تھا وہ پہلے مجھے نظر نہیں آ رہا کہاں پہ تو لوگوں نے بتایا کہ اس کے اوپر کسی کا کرز تھا اس نے کسی کا کرز دینا تھا تو انہوں نے پتا کر آیا کہ کس کا کرز دینا تھا انہوں نے کہا فلان شخص کا کرز دینا تھا اس کے پاس چلے گئے رات کا وقت تھا اس کے پاس چلے گئے اس شخص کو ڈھونڈا اس سے پوچھا کہ تمہارا کتنا کرز دینا تھا انہوں نے کہا جی دس ہزار دینار اب دس ہزار دینار اس وقت کے بہت بڑی ویلو ہے آج بھی جو دینار دس ہزار ہیں بہت زیادہ ہوتے لیکن اس وقت آپ سوچیں کہ دس ہزار دینار کی کیا ویلو ہوگی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے دس ہزار دینار نکالے اور اس شخص سیاحات میں رکھ کہ انہوں نے کہا دس ہزار دینار اور اس کو رہا کر دو لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرو وہ کیا کہ اس شخص کو تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ دس ہزار دینار دیئے کس نے انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے دس ہزار دینار مجھے مل رہے ہیں تو میں نہیں بتاؤں گا وہ دس ہزار دنار دیئے صبح کوڑ میں فیصلہ ہوا اس بندے کو رہا کر دیا گا اب جب اس لڑکے کو پتا لگا اور یہ پھر اگلے صبح جب آگے چلے گے اس لڑکے کو پتا لگا کہ عبداللہ ابن مبارک آئے تھے تو وہ ڈھونٹا ڈھونٹا اگلے علاقے میں پہنچ گئے جہاں پہ وہ پہنچے ہوئے تھے ان کے پاس جا کے ویٹھے اور ان سے ملے تو انہوں نے پوچھا بھی تم کہاں تھے اتنے عرصے سے انہوں نے کہا جی اس طریقے سے میں جیل میں چلا گیا تھا میں مکروز تھا تو انہوں نے کہا کیسے چھوٹے انہوں نے کہا کسی اللہ والے نے آ کے دس ہزار دنار دے دیئے اور پتا نہیں ہے کون ہے اور انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے ایک کام کرنا اس کے لئے دعا کر دینا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسان نہیں کرے نہیں بتایا آج آپ سوچئے کہ ہم لوگ اگر کسی کے ساتھ کبھی بھلائی کرتے ہیں یہ لائز کرا دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ یہ فیور کی دی دس ہزار دنار کسی عام بندے پر کوئی بند آئی بھی نہیں کہ اپنا بیٹا اپنی اولاد اپنا قریب ہی ہوئے لیکن عام اس کے اوپر کیا اور اس کے باوجود نے کہا وہ اس کے لئے دعا کر دیں تو اخلاص جن لوگوں کو ویلیو پتا ہوتی ہیں وہ اپنے عامال کو اسی طرح کرتے ہیں کہ کسی کو پتا نہ لگے اسی طریقے سے حضرت علی بن حسین حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے جن کا نام علی تھا ان کا کیا معمول تھا وہ رات کو اکثر اپنے کندھوں کے اوپر روزانہ ایک آٹے کی بوری لے کے اور رات کو لوگوں کو تقسیم کرنے نکل جاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو تھنڈا کرتا ہے یہ کہا کرتے تھے اور روزانہ ایک بوری اٹھانا اور جا کے غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی کمر سے اٹھا کے دیکھا گیا تو ان کی کمر کے اوپر بوری کے نشان پڑے ہوئے تھے اور پھر جب کچھ دنوں تک ان لوگوں کو پہنچا نہیں تو پتا کرائے گیا کہ بھئی کون لوگ تھے تو پتا کرانے پہ یہ معلوم ہوا کہ تقریباً سو گھرانوں کو سو گھرانوں کا وہ نان نفقہ انہوں نے سنبھالا ہوا تھا اور رات کو جا کے ان کے لئے صدقہ کیا کر دیتے ہیں تو اخلاص جن کے لئے ویلیو ہوتی ہے جن کو سمجھ ہوتی ہے وہ اپنے عامال کو ایسے چھپاتے ہیں کہ کسی کفالا بھی نہ چلے اب ایک حدیث پڑی ہم نے معروف حدیث ہے سنی بھی ہوتی ہے لیکن اتنی حدیث بیان کرتے ہوئے ایسا در اور ایسا خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اسلام میں کچھ عامال ہیں کچھ چھوٹے سمجھ جاتے ہیں کچھ بڑے سمجھ جاتے ہیں لیکن تین بڑے اللہ کے رستے میں شہید ہونا بڑا عمل ہے دوسرا بڑا عمل کیا ہے سخی ہونا مطلب کسی اللہ کے رستے میں بے شمار خرچ کرنا اور تیسرا کہ کسی شخص کے پاس دین کا علم ہو عالم ہو حافظ ہو یہ تین بڑی ویلیویبل چیزیں ہیں اسلام میں ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان تین لوگوں کا حساب کتاب کرے گا پہلا شہید دوسرا عالم دین جس کے بعد اللہ نے دین کا علم دیا اور تیسرا سخی اب جب شہید کو بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو سامنے اپنی تمام نعمتیں گنوایا گا کہ تمہیں میں نے دین تھی تو کہے اللہ بالکل آپ نے دین تھی اور پوچھے گا تم نے کیا کیا تو وہ شہید کہے گا کہ اللہ میں نے آپ کے رستے میں جہاد کیا اور میں نے اپنی جان آپ کے رستے میں دے دی آپ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کہیں گے جھوٹ بولتے ہو تم نے جان ضرور دی تھی لیکن تمہارا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان تم بہادر مشہور ہو جاؤ تو وہ تم ہو چکے اور پھر حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو اور اس کو مو کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا شہید شہید ہم سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے دعا ہو دے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شہادت کی بہت نصیب فرمائے لیکن جس کے پاس ہے لیکن اخلاص تو ہونے کے لئے سے کیا ہوا جہنم میں ڈال دو پھر بلائے جائے گا عالم دین کو حافظ کو اس سے بھی پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دکھائے گا وہ کہے یا اللہ بالکل آپ کی نعمتوں میں مانتا ہوں کہ میں نے آپ کی نعمتوں کا استعمال کیا پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا وہ کہے گا یا اللہ میں نے آپ کی رضا کے خاطر میں نے دین کا علم حاصل کیا اور حفظ کیا اور لوگوں کے درمے تک دین پہنچایا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو اور فرمایا جائے گا کہ یہ سب کام تم نے اس لئے کیا تھا کہ تم لوگوں کے اندر عالم مشہور ہو جاؤ لوگوں کے اندر حافظ مشہور ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں عالم دین کے لوگ تمہیں حافظ گئیں وہ ہو چکا اور حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور تیسرا شخص سخی جس نے اللہ کے رستے میں مال خرچ کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھے گا تو جب وہ پوچھا جائے گا تو کہہ اللہ میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس کے بارے میں مجھے پتا ہو کہ آپ کی پسندیدہ جگہ ہے اور آپ راضی ہوں گے میں نے اس میں مال نہ خرچ کیا اور میں نے بے تہاشا مال خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو تم نے مال اس لئے خرچ کیا تھا کہ لوگوں کے درمیان سخی مشہور ہو جاؤ سو وہ ہو چکا اب تمہارا ٹھکانہ جہانوں میں حکم ہوگا اس کو جہانوں میں ڈال دو اور اس کو بھی ہوندے مو گھسیٹ جہانوں میں ڈال دی جائے گا یہ حدیث بیان کرتے ہوئے حضرت ابو فرائرہ رضی اللہ عنہ جب بیان کرتے لگتے تھے یہ حدیث تو وہ رونا شروع کر دیتے تھے اور اتنا روتے تھے روتے روتے ان کی آنکھوں میں انسوا ہے تو وہ بھیوش ہو جاتے تھے پھر وہ اٹھتے تھے پانی لیتے تھے اپنے مو پہ پانی ڈالتے تھے اور پھر یہ حدیث کو بیان کرتے تھے تو تین بڑے عامال ہیں لیکن کس وجہ سے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کیا ان کی کوئی ویلیو نہیں تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنی نیکیوں کو ہم ایسے چھپائیں جیسے ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں ہم اپنے گناہ تو چھپاتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں اپنی نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کریں اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ جس شخص کے پاس نیکیاں ہیں لیکن اخلاص نہیں ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص کسی بھی مارکٹ میں کچھ چیز خریدنے کے لیے جاتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں تھیلی ہوتی تھی اشرفیوں کے تھیلی سونے کے تھیلی ہوتی تھی کہ یہ شخص کتنا مالدار ہے اگر کسی کے ہاتھ میں تھیلی اٹھائی اور بھری تھیلی ہے تو لوگ دیکھ کے کہتے تھے بڑا مالدار انسان ہے اور اس سے جو بھی اس میں مال موجود ہے اس کو جا کے مارکٹ میں دے کہ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر سکتا تھا تو اخلاص کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ عمل جو اخلاص سے خالی ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کسی کے ہاتھ میں وہ تھیلی ہو لیکن اس کے اندر سونے کے بجائے جو ہے وہ پتھر پڑے ہوئے ہیں لیکن لوگ دیکھ کے تو کہہ دیں گے کہ دیکھو کتنا مالدار ہے چند لوگوں کی باتیں تو مل جائیں گی چند لوگوں کی تعریف مل جائے گی لیکن حقیقت میں وہ پتھر اس شخص سے کسی کام نہیں آئیں گے کہ ان پتھروں سے وہ مارکٹ میں جا کے کچھ بھی خرید نہیں سکتا تو ظاہری طور پر نیکیاں اگر لوگوں کی دکھانے کی لے کی تو شاید چند باتیں مل جائیں گی چند لوگ کہہ دیں گے کہ بڑا دینے کے انسان ہے لیکن آخرت میں ایسی چیزوں کا کوئی عجر نہیں ہوگا اس لیے اپنے اخلاص پہ بڑی محنت کرنی چاہیے اور یہ وہ سبق ہے کہ جو اسلام کے مشکل ترین سبق میں سے ہے مشکل ترین سبق میں سے ہے نماز پڑھ لیں گے سانی ہے نوافل پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں لیکن عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنا بڑا مشکل ہے اس لیے اس اخلاص کے بارے میں بار بار تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ انسان کے لیے ریمائنڈر ہو کہ جو بھی عمل کرنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کرنا ہے دنیا کے تعریفیں اگر مل بھی جائیں گی تو اس کا مزہ بڑی تھوڑی دیر کا ہوتا ہے وقتی طور پر مزہ آئے گا اس کے بعد ختم ہو جائے گا اس لیے سب سے بہتر چیز ہے کہ ایک نشانی بیان فرمائی کسی نے کہ اخلاص کی نشانی کیا ہے انہوں نے کہا کہ اخلاص کی نشانی ایسے ہے کہ لوگ تمہیں اگر تعریف کر رہے ہیں تو تمہیں کوئی فرق ہی نہ پڑے اخلاص کا لیول ایک وہ ہوتا ہے کہ لوگ تعریف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تو یہ کوشش کر کر کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے تو اخلاص کا اللہ تعالیٰ وہ ایک لیول عطا فرماتا ہے پھر انسان کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے اور دنیا سے بلکل بے رغبت کر رہتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے عمل سے کسی کو اچھا لگ رہا ہے بلا رگ رہا ہے کیونکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میرے عمل سے اللہ راضی ہو جائے اور جس عمل سے اللہ راضی ہو گیا قیامت کے دن نجات اسی عمل سے ہوگی جو کہ خالص اللہ کی دلی ہوگا جو عمل اللہ کے لیے نہیں ہوا وہ قیامت میں انسان کے لیے ہلاکت و بربادی کا سبب ہوگئے اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق تعاف فرمائے اور جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالی قبول فرمائے بارک اللہ علیہ وآلہکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ